موسیقی اسے پہلے بھی وہ اسلامباد پہنچے جہاں پہ وہ شہر اقتدار کی سڑکوں پہ خوار ہوتے رہے خیر انہیں کس نے بلایا اور ان کی ملاقات کیوں نہ ہوئی ایک الگ سوال ہے لیکن آج کی اگر بات کریں تو آج ان کی ملاقات عالی حکومتی عدداروں سے ہوئی اپوزیشن جماعتیں ہو پاکستان مسلم ریگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو دونوں نے ہی سانیہ ساہیوال پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر دیا ہے اب تک ہونے والی تفریص سے سانیہ ساہ وال کے لواحکین کو بھی انصاف کی امید نظر نہیں آ رہی اور اگر ہم اپوزیشن کے بات کریں تو اپوزیشن کے مطالبے کے ساتھ ساتھ اب لواحکین نے بھی جوڈیشل انکواری کا مطالبہ کر لیا ہے اگر بات کریں جی آئی ٹی ٹیم کی تو اب تک صرف بیانات ہی کلم بن کرنے میں مصروف ہے جس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مومنے کو طول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے مظلوم خاندان کو انصاف تو مل نہیں سکا لیکن اس خاندان اور اس کے وقلہ کو اپنی جان کا تح حفظ بھی نہیں مل رہا غریب خاندان انصاف کے لیے کبھی اسلام آباد جا رہا ہے تو کبھی حکومت کی جی آئی ٹی سے انصاف کی امید لگا رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے بھی پولس اصلاحات کا فیصلہ کیا اور پختونخواہ کی طرز پر پنجاب پولس کو منظم کرنے کے لیے باقاعدہ ایکٹ کا بھی اعلان کر دیا اعلان تو کر دیا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے پہ عمل درامت کب اور کیسے ہوتا ہے کیونکہ پہلے بھی بڑے بڑے اعلانات ہوتے ہیں بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن نتیجہ نظر نہیں آتا سانیہ سائیوال میں ملوث اصل ذمہ داروں کا تائین کب ہوگا یہ اہم سوال ہے سوال یہ بھی ہے کہ انصاف کی منتظر خلیل کے لواحقین کو آخر انصاف کب ملے گا کتنا انتظار اور کرنا پڑے گا انصاف پر بات کریں گے آج کے پروگرم پروگرم میں آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں نبی چودی صاحب جو کہ رہنما پاکستان ٹیپلز پارٹی ہیں اس کے سات ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے نسار احمد برد صاحب نے جو کہ ماہرے قانون ہے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گی پاکستان تہری کے انصاف کی رہنما اور ممبر صوبائی اسمبلی سادیا سوہیل صاحبہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پاکستان مسئلی گنون کے رہنما رانہ ارشد بھی جوائن کریں گے سب سے پہلے ہم حکومتی موقع جاننے کی کوشش کریں گے اور روک کریں گے سادیا سوہیل صاحبہ کا جو کہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سادیا سوہیل صاحبہ ایک واقعہ پیش آتا ہے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ 72 گھنٹے کا ٹائم ہے جی آئی ٹی بنا دی جاتی ہے 72 گھنٹے گزر گئے اتدائی ریپورٹ آئی جو کہ بلکل سیٹسفائی نہیں کر پائی اب دس روز گزر گئے ہیں جی آئی ٹی آخر اپنی تفتیش کب مکمل کرے گی اور ہتمی ریپورٹ پوری قوم کو اس کا انتظار ہے ہتمی ریپورٹ کب سامنے آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلیویریا بہت شکریہ آپ نے اس پر بات کرنے کا موقع دیا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سانیا ہے اور اس میں ہم تمام قوم کی حضیت سے بھی ایک ماں کی حیثیت سے بھی یہ بہت ہی تکلیف تھے اور اس پر کوئی بھی سیاست کرنا یا اس پر آپس میں ایک دوسری سے نمبر گیم کرنا میں سمجھتی ہو کہ انسانیت کی توہین ہے اور اس طرح کے معاملات پر ہمیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بات کرنی چاہیے اور یہ بہت ہی دل خراش واقعہ ہے اور جہاں تک بات ہے کہ اس فصلے میں کیا ہوا جی آئی ٹی پر نہیں ہو اس کی ریپورٹ کہاں تک آئی آپ سے تمام سوالات اس حوالے سے کہاں کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ بڑا سنسٹیف معاملہ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں لیکن اس طرح کے بہت بے شمار ماضی کے اگر ہم معاملات کو دیکھیں تو اس کی نسبت اس طرح جس طرح فوری طور پر گرفتاری عمل میں لائی گئی اور تین سو دو کا مقدمہ ان لوگوں پر ہوا جو تمام ایکشن میں ملوث تھے اور یہ بہت سنسٹیف معاملہ بھی ہے کیونکہ اس میں آپ کی ایک ملک کی ایجنسی جو ہے وہ ملوث ہے شامل ہے آپ کی ایک پولس آپ کا پولس انوال ہے اور جہاں تک بات ہے کہ خلیل اور اس کی فاملی تو بے کناہ کرات دے دی گئی ہے یہ تو پہلی اس کی رپورٹ پہ جب چیز منظر عام پہ آئی دوسری بات کہ زیشان کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں اور اس کے حوالے سے اس کی جب تک پوری کپلیٹ نہیں ہو جاتی تحقیقات اور اس کی رپورٹ نہیں آتی اس پہ مجرم کرات دینا یا نہ دینا یہ میں سمجھتی ہوں بہت قبل اس وقت بات ہے اور اس کو زیادتی ہوگی جب تک کہ مکمل حقائق سامنے نہیں آئے جو گورمنٹ کے حیمت داری تھی سب سے پہلے تو گرفتاری وہ انہوں نے کیا اور ان کو جو قتل کے دفاع لگائی دیسین سو دوں کی وہ بھی انہوں نے کیا اور اس سے اوپر تک حرارکی میں جو ملوث سے ان کو سیکھ بھی کیا گیا ہٹایا بھی کیا جبکہ اسی طرح کا ایک واقعہ جو مادل ٹون سانہ کے نام سے ہے اس میں انہی لوگوں کو جس میں حکومت ڈریکٹ انوالز تھی پرموشنز دی گئی میں سمجھتی ہوں کہ ان روایات کو ساتھی پولس ڈی فارمز کے حوالے سے بھی کیونکہ پنجاب میں ہمارے ساتھ علمیاں یہ ہے کہ پولس کی یہ جو آپریشن ہے آپریشن کا جو پولس مقابلے کا کلچر ہے یہ جو ہمیں توفے میں ملا ہے اس کے خلاف بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے بہت بہتری لانے کی ضرورت ہے ری فارمز کی ضرورت ہے میں سمجھتی ہوں کہ موجودہ حکومت نے جو ابھی اس کے اختیار میں پوسیبلی ہو سکتا تھا وہ اس نے فوری طور پر کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس میں جی آئی ٹی بھی بنے گی جیڈیشن کمیشن بھی بنے گا اگر جی آئی ٹی کی رپورٹ سے آپ سٹسفائن نہیں ہوں گے اس میں آپوزیشن کا رول تب بنتا ہے اگر وہ مطمئن نہیں ہیں جیڈیشن کمیشن کی طرف آتے ہیں اور اس پہ بھی وہ اگر سٹسفائن نہیں ہوتے تو پھر اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ تنقید بھی کرے ابھی یہ سب کچھ کافی پریمچور ہے ٹھیک جیڈیشن کمیشن کی آپ بات کریں ہیں اس کا مطالبہ تو اب لواحقین بھی کریں ہم آزمت موجود ہیں نسار امید بڑھ سب ماہرے قانون ہیں ان سے ہم جان لیں گے جی آئی ٹی کے حوالے سے نسار امید بڑھ سب بتائی گا کہ جی آئی ٹی کو تفتیش کے لئے کتنا وقت درکار ہوتا ہے اور یہ بھی بتائی گا کہ جی آئی ٹی کی آخر قانونی حیثیت کیا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت سی جی آئی ٹیز بنتی ہیں تو کتنا وقت جی آئی ٹی کو درکار ہوگا ابھی اگر ہم سانیا سائیوال کی بات کریں یہ وقوع اور مقدمہ اپنی نویت کا ہے یہاں قاتل سی ٹی ڈی ہے تو سی ٹی ڈی والوں کو ہی کہنا کہ آپ فلان فلان کے ساتھ شریف ہو کر ایک جوائنڈ انویسٹیگیشن ریپورٹ پیش کریں یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی اور اسے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ فلش ایکسر سائز ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا اس میں ڈے فرسٹ کو ہی جوڈیشل انکواری کا حکم ہونا چاہیئے تھا ایک عام پولیس انکوانٹر جہاں ہوتا ہے وہاں علاقہ مجیسٹریٹ صاحب جو ہے قانون کے مطابق جوڈیشل انکواری کرتے ہیں یہ ایک اہم معاملہ ہے جس سے پورا ملک جو ہے ہل کر رہ گیا ہے ہر آنکھ اشک بار ہے اس میں پہلے ہی دن پنجاب کی حکومت کو چاہیئے تھا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کولڈ کو لگتے کہ جب آپ اس کی جوڈیشل انکواری کروائی جائے اور چیف جسٹس صاحب نے اس میں کسی نہ کسی جائے صاحب کو مقرم کر دینا تھا کبھی امکان ہے کہ سارے فریقین مطمن ہوتے اور سیول سوسائیٹی تک بھی مطمن ہوتے جہاں تک آپ اس وقوے کو سب دنیا دیکھ چکی ہے ٹی وی چینلز کے ذریعے تو یہ بات واضح ہے یہ ٹارگٹ کلنگ ہے یہ کوئی انکانٹر نہیں ہے عورتیں اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو زیشان جس کو اب ٹیررینسٹ کہا گیا ہے اس کی کوئی کرمینل ہسٹری ابھی تک سامنے نہیں لائے تو اس معاملے کو جتنا بھی طول دیا جائے ریاست اور حکومت پر لوگوں کو جو ہے وہ عدم اعتماد ہوتا ہے سوالی یا نشانات ہوتے ہیں انصاف کے عداروں پر عدم اعتماد کا جو ہے وہ روجان پیدا ہوتا ہے ٹیک انیس سارے احمد پر صاحب اگر ہم جی آئی ٹی کی بات کریں تو ہم میرے ناظرین کو یہ بتائی گا کہ جی آئی ٹی کی قانونی حیثیت ہے کیا یہ کب سے بننا شروع ہوئی اور اگر ہم سانیہ ساہیوال کی بات کریں تو ابھی تک صرف بیانات ہی کلم بند ہو رہے ہیں تو بہت سوست روی کا شکار نہیں ہے جی آئی ٹی یہ بے شکریہ آرچہ سوست روی ہے لیکن دیکھیں جی آئی ٹی کا تصور موجود ہے انٹی ٹیرریسک ایکٹ نائنٹی نائنٹی سیون لیکن یہاں معاملہ اور ہے یہاں تو کانٹر ٹیرریزم والوں نے خود قتل کیے ہیں یہاں ان لوگوں کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں میں نہیں جانتا میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی شخص اپنے خلاف گوئی لکھے گا یہ ممکن ہی نہیں ہے اس میں بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو بیشل انتواری کروائی جاوے اور جو ہے کاتلوں کا توحیان کرتے ہوئے ان کا ٹرائل جو ہے وہ ایٹی سی کورٹ سے کیا جائے ٹھیک ہے نوید چودی صاحب ہی ہمارے صاحب موجود ہیں نوید صاحب آپ اس پوری صورتحال پر کیا کہنا چاہیں گے جی آئی ٹی کی کارکردگی ان کی جو رفتار ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ مجودہ حکومت کے جس پر ابھی سادیا صاحب ابھی بہت اطرار رہی تھی کہ ہم نے بہت سپیڈی سے کام کیا میں سمجھتا ہوں یہ غفلت ہے مجودہ حکومت کی اور غفلت اس لئے ایسے ہے کہ کوئی بھی اس وقت اس جہیڈ سے مطمئن نہیں ہے تو پھر ڈیلے کرنے کا مقصد کیا ہے جب آپ نے خود ہی یہ بات کہی کیپنٹ کے اندر کہ جی فیڈل گارمنٹ نے کیپنٹ میٹی میں کہا جی ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے پھر بنانے میں کیا ہے کیا قباہت کیا ہے میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے ابھی تک نہ ان کو کمپنسیشن ملی ہے اس ان بچاروں کو نہ کسی کے پرسہ خانی کی گئی ہے روزانہ رات کو اٹھا کے کبھی کوئی اسلامہ پر لے جا رہا ہے کبھی کوئی ہی لے جا رہا ہے تو یہ چیزیں ایک نظر آ رہی ہیں کہ حکومت کسی اور وجہ سے میں پھسی ہوئی ہے نہ اس کا خیالت نظر آ رہے ہیں پولیس ریفارمز کی باتیں آپ ابھی کر رہے تھے ہاں اس ہر حادثے کے بعد ایک ریفارمز کی بات کی جاتی ہے کہا گیا کہ ہم ڈی پولیٹک سائز کریں گے اس کے بعد کیا ہوا آپ کے سامنے ہیں کہ وہ جب تھوڑا سا کام کرنا تو اس آئی جی بھی ہٹ گیا اور ناصر درانی بھی چلا گیا پھر ایک کمیٹی بن گئی اب ایک پھر دوبارہ کمیٹی بنا دی گئے دو روز پہلے جس میں کہا گیا کہ سو تھانے ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ یہ پولیس کلچر ہے کیا پولیس آرڈر 2002 آیا تھا جس کے اندر یہ سب ریفارمز لانے کے کوشش کی گئی تھی لیکن اس کے اندر بھی اسی طریقے سے ایگزیکٹیب پاورز استعمال کی گئی جب تو اب آپ ایگزیکٹیب پاورز استعمال کریں گے کوئی ریفارمز نہیں آ سکتی جہاں تا ڈی پولیٹک سائز کا تعلق ہے تو وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ اگر پاک پتر والا واقعہ ہو سکتا ہے اگر آئی جی کو چینگ کیا جا سکتا ہے صبح کو کچھ کیا جا تو وہ پولیٹک سائز تو رہنا ہے اس میں اصل بات یہ ہے کہ سٹیٹ کیا ذمہ داری لیتی کیونکہ سائیوال میں جو واقع ہویا ہے اس میں کوئی سیاست کا ادھر رہو نہیں ہے اس کے اندر تو ٹارگٹ کلنگ ہے جو آپ کو انکاؤنٹرز کرتے رہتے ہیں اور اس طرح بہت سے مجھے یاد ہے شباز شریف صاحب کے دور میں دو ہزار کے قریب انکاؤنٹرز ہوئے تھے اور یہ ہوا ہے آج تک کوئی نہیں پتا چل سکا وہ کیسے کیو ہے کیو ہے یہ شورٹ کم جو ہم راستہ ڈونڈتے ہیں کہ جی اس وقتی طور پہ تو لوگ خوش ہوتے ہیں چلے جی ایک منظر مارا گیا لیکن اس پہ کئی بے گناہ مارے جاتے ہیں ہمیں پولیسی لانے کی ضرورت ہے ایسی کہ جس سے ملک کے نظام ایک بہتر ہی آ سکے نہ کہ یہ کہ صرف ہم الفاظوں کیا تک کہ ہم نے کے پی کے میں یہ کر دیا کے پی کے میں آج کی صورتحال دیکھیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہے ناصر دورانی کے ہوتے ہوئے کیونکہ وہ خود تھا تو تھوڑا سا اس پہ کنٹرول تھا آج وہ واپس بیک ٹو سکیر بن چلا گیا ہوگا ہے ریفارمز اس طرح نہیں آتے نہ ریفارمز کسی ایکٹ کے ذریعے آئیں گے وہ ایک سوچ کے ذریعے آئیں گے وہ سوچ کیا ہے وہ پوری نیشنل آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ نیشنل ٹیررزم کے ساتھ سے کیا کرنے ہیں سوچ کی تبدیلی کے ساتھ آئیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلمی گنون کے رہنما رانا آشتر صاحب ان کا روح کریں گے رانا آشتر صاحب تنبیر صاحب نے جیسے کہ کہ آپ کے دورے حکومت میں بھی بڑے انکانٹرز ہوتے رہے اب ایک یہ واقعہ سانیہ ساہیوال کا آئے اس پہ جی آئی ٹی بن گئے مطمئن آپ اس جی آئی ٹی سے کیونکہ آپ کے زمانے میں بھی جی آئی ٹیز بنتی رہی ہیں جی بسم اللہ الرحمن رہی میں آپ کا مشکور ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے اپنے انٹروں میں کہا اور جو کوئیڈا ویو سامنے آیا ہے جی آئی ٹی کو ہم نے بطور آپوزیشن اور بطور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس فیملی کے ساتھ ظلم و تشدد ہوا ہے ہم نے تو پہلے دنی اس جی آئی ٹی کو مسترد کیا تھا اور اس پر تو پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ ہائی کورڈ کے چیف جسٹس یا ریجسٹرار صاحب کو ریٹن بھیج دے کہ وہ جیڈیشن کمیشن بنتا دیکھیں جی دردناک واقعات ہوتے رہے ہیں لیکن ہمارے دور میں اس سٹی ٹی نے اگر کوئی گلتی کیا تو اس پر فوری طور پر ایکشن ہوا ہے یہ تو ایک ٹارگٹ کیلنگ تھا لاہور سے داتا کی نگری سے چونگی امر سیدو سے ایک فیملی جاتی ہے اپنے انکل اپنے بھائی کی شادی کی رسومات کے لیے بھاڑی تو راستے میں جس طرح ان کو ٹارگٹ کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ تین چار ٹول پلازیروں نے عبور کیے خدا نہ خاصتہ کوئی مسندسٹینڈنگ تھی تو وہ روک روک کر جاتے رہے جس طرح اس گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا پہلے اس کو ٹیر بریسٹ ہوتے ہیں پھر وہ گاڑی ٹکراتی ہے اس پر آدھا دن فیرنگ ہوتی ہے اور فیرنگ کرنے کے بعد پھر بچوں کو تینوں بچوں کو نکالا گیا نکالنے کے بعد پھر وہ معصوم تیرہ چلہ سال کی بچی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جس طرح بے درجی سے مارا گیا اور پھر افسوس ساتھ افسوس کہ حکومت کے فیڈرل منسٹر جو ہیں منسٹر چوری فساد صاحب جو ہیں وہ آدھے گھنٹے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے چار ٹارگٹ کلرز کو مار دیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ کے بھوزراء اور پھر پرائے منسٹر جو نیازی صاحب ہیں وہ آپ نے سیلیکٹڈ چیر منسٹر کو پیغام بھیجتے ہیں جو ان کے میاں والی نمل یونیورسٹی کے انتظامات جلسے کے کر رہے تھے کہ آپ فوری طور پر وہاں پر جائیں تو وہ میاں والی سے ملتان آتے ہیں ملتان سے وہ رات کو تقریبا ساڑھے یارہ بارہ بجے دی ایچ کی وہ ہاؤسٹل پہنچتے ہیں اور وہاں پر وہ معصوم بیٹے کو پھولوں کا گلدستہ دے رہے تھے کہ بیٹا یہ گلدستہ لے لے ہو ہم نے تیرے باپ کو مار دیا ہے گولیوں سے یہ گلدستہ لے لو ہم نے تمہاری ماما کو بھی مار دیا ہے اور پھر دبارہ گلدستہ لے لو ہم نے تمہاری بہن کو بھی مار دیا تمہاری تانگ پر بھی ہم نے فیر مارا تمہاری سب سے چھوٹی بہنہ کے بھی ہم نے اس کو بھی زخمی کر دیا ہے یہ تو ایٹیچوڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ سٹیڈی نے ٹھیک ہے رہا نا اسو چاہب بھی یہ پورا واقعہ دل دہنا دینے والا واقعہ ہے پوری قوم اس کی مزمت کری اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم سے یہ واقعہ پیشا ہے کس کا جواب ہم لیتے ہیں سادرہ سوہیل صاحبہ ہمارے ساتھ رہے ہیں ان کا حضر رکھ کر لیتے ہیں جو اس خاندان کے قاتل ہیں قاتل ہیں جی سادر سے پر سوال ہمارا یہ ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ اب لواہیقین بھی جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ جی آئی ٹی سے وہ سیٹسفائی نظر نہیں آرے تو حکومت کس چیز کا انتظار کری ہے جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں اب تک بنایا گیا اور اگر بنایا جائے گا تو کب تک بنایا جائے گا جوڈیشل کمیشن نوید کمر صاحب بہت سینئر ماشاءاللہ رہنما ہے ایک تو یہ کہ یہ واقعہ ایسا نہیں جس پہ کوئی اطراہ کے بات کرے نہ میری بات میں کسی گفتگوں میں کوئی اطراہت تھی نہ کسی کول آف ایل میں تھی اس لیے الفاظ کا چناؤ جو ہے بہت سو سوچ کے کرنا چاہیے جہاں تک بات ہے تو مجھے بتا دیجئے کہ بین ازید برتو کے قاتلوں کا کیا بنا برتوزہ برتو کے قاتل یہی اطراہت ہے جو آپ کی دہ رہی ہے ڈسوطہ آپ نے اس کو اطراہ ملک کرے گی آپ کو پہر سکے گی آپ کو یہ اکلی نہیں ہے کہ واقعہ کیا اور کسی کے ساتھ کیا برا رہی ہے نوید کمر صاحب میں کسی کی قفتگوں کی پھولی میں کسی کی قفتگوں میں بھی بات دیکھ رہ گی ہے آپ کو پہر سکے گی اطراہ ناؤتا کہ ہے میں میں بچہ بچہ اس کو کہتے ہیں میں تھی کو پہتے ہیں میں اطراہ نہیں ہے یہ بلیم کی طرح ہے چلی بات کرنے آگے سانیہ مارل ٹاؤن نے دو پارٹیوں کا ٹکراؤ تھا اور اس پر ہم نے جی ای ٹی بنائی اس پر ہم نے کمیشن بنایا دو ایف ای آر ہوئی سٹنگ پرام میسٹر چین میسٹر پر ایف ای آر ہوئی آج نیازی صاحب پر بھی ایف ای آر ہوئی چاہیے آج اس مار بودھار پر بھی ایف ای آر ہوئی بہت کرنا دوسرے کو بہت آسان ہوتی ہے یہاں تو ریاست انواللہ ہے آپ کی تو پورے واقعے میں مارل ٹاؤن کے واقعے میں آپ حکومت انواللہ تھی بہی ریاست مدینہ کے دعویدہ کو آپ ہے نا آپ کو ایک کتے کی مثال دیتے ہیں یہاں پر تو اللہ تعالی کی مخلوق کو دن دھاڑے مار دیا نیازی صاحب کی اناری ٹیم میں مار کر ان کی ان کا تحفظ دا رہے ہیں لہذا ایک مجرم مجرم شریف کے ڈالی ہوئی ہے تحفظ دینے کے جورم میں پرامنیسٹر اور چریف مجرم پرامنیسٹر 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 پریا تکھتے ہیں میں نے آپ میں سے کسی کی گفتکوں کے دران کوئی بات نہیں کی یہ دائیں بے چک کے چکے لگائیں گے اصل بات پر نہیں آئیں گے چودہ چودہ لوگوں کو ایک لوگوں کی پیٹوں میں بچے جس عورت کے پیٹ میں تھا اور تو گولیاں ماری رانہ سناؤلہ نے ہاؤس میں کرے ہو کہ یہ دہشت گرد ہے اور میری بینڈ رانہ سناؤلہ نے گولیاں ماری چیز تو وہ بھٹیں گے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں منیسٹر اللہ نے رضائن دیا رانہ سناؤلہ نے رضائن دیا پرسپنجلیشن انکواری ہوئی تھی ہم نے جوڈیشل کمیشن بنایا اس میں سب پیش ہوئے اب جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بن رہا کیوں نہیں بن رہا اگر خاتم نہیں ہے ان کو خوف کیا آئی کیا پریشانی ہے میری زیریہ آپ ان کو بتائیے کہ میری پاس کریٹ ہونے مجھے چیز ایک ہر فیش نہیں ہے اب جو آپ موچی سے سنیں گے آپ نے جوorят impression b vista رہے ہیں آپ تو کساؤinä ہیں اب توجیے رب جاؤ رہے ہیں bow vousل just کساؤ 혼자 Não چند ہوں بات کرے کفار competent کسei نہیں آپ کو بادا رہے ہیں asta مجھے من شيخ جس سے بچھا ہم آئے کے لئے ہیں گو ہم آئنا کرتے ہیں میں امید پڑھتے ہیں آپ نے 5 سال ہمیں آئنی دیتھارے ہمیں آئنا رہتے ہیں آپ کے 5 سال تکریری نیو تیرے ہیں جی ای تی کھی یہ آپ کو آئے گی جی ای تی کی رپورت اب آئے گی اس کا اپوزیشن وہی چول وہی تکو وہی جی ای تی جی ای تی حیر مطلبت رہے ہیں تبتہت تو آپ نے آؤھاں یہ سب ہوگا انشاءاللہ ہم بھی بچے اٹھیں گے ہم جے آئیٹی کی رپورٹ کے بعد روٹیشل کمیشن بھی بنائیں گے ہم ضرور ایک دام ملے گا جب تک آخری جو قصورباد ہم انتار ہوں گے ہم انتار نہیں دیں گے اگر سکریٹی والوں نے مارے ہیں کسی نے مروائے نہیں ہیں تو سکریٹی کی رپورٹ نہیں آتی تحقیقات کمپلیٹ نہیں ہوتی تو تو منٹ آنٹ آنٹ بندنے جائے گا سب بنے گا جائیٹی کی رپورٹ سے اگر آپ اپنے ہی نہیں ہوں گے تو پھر آپوزیشن کا حق ہے وہ ضرور کرے گی اور ہم اس پر ضرور عمل درامت کرائیں گے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ خدا کے لیے آپ ایسے سانحات پہ سیاست نہ کریں سیاست عاب کر رہی ہے سیاست عاب کر رہی ہے وہ بھی ہمارے بچے تھے جو مارڈل ٹال میں مرے تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے جو سائی وال میں مرے وہ بھی ہمارے بچے ہیں بے نظیر بٹو بھی ہماری بہن تھی مرتضا بٹو بھی ہمارا بھائی تھے ان تمام کے فیصلے ہیں ان تمام کے جو مجرم ہیں ملزم ہیں انہیں سزائیں ہونی چاہیں انہیں فاسیاں لگنی چاہیں تو لائے نا پر رہے مشہرکو ہم تو کہتے ہیں وہ ہمارا ملزم وہ ہے میں تو زرداری ساتھ تو حکومت میں رہتے ہیں ان کو رکت کیا تھا کیوں بھیجا تھا ہم نے پاس رکھتے ہیں ان کو ان سے پوچھتے ہیں لے ہیں آپ نے آئے ہیں آپ جو آئے ہیں تو میں نے کارا ملزم ہے ہم نے کارا ملزم ہے زرداری ساتھ کو سارے کارا ملزم ہے آپ سارے نظام کو درست کریں ہم تو چھوڑیں گے ہم تو چھوڑیں گے ہم ستانے اپاہی وال والو چھوڑیں گے نہیں پھنڈی کے جو ہاتھا ہوا ہے نہ اس کو چھوڑیں گے بات ہوں گے امیلی طور پر بتائیں باتیں بہت نہیں صرف باتیں سوپہ سے شانکل باتیں اور کچھ نہیں ٹھیک ہے اس سے پوری سوٹے حال پہ ہم دوبارہ بھی بات کریں گے ابھی ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم یہ جانیں گے جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جی آئی ٹی اور جودیشل کمیشن میں کیا فرق ہے اور کیا احتیارات جو جودیشل کمیشن کے پاس ہیں جس کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے ایک بریک اس کے بعد پاپس آئیں موسیقی موسیقی